چار سدہ کے علاقہ دو سہرہ میں پینے کے لیے ساب پانی کے ناقص صورتحال اور علاقے برسے نکاس آب کے لیے مناسب بندبست نہ ہونے کی وجہ سے علاقے کے ساٹھ پیسد مکینوں میں موزی امراض پھیل گئے ہیں علاقے میں حکومت کی جانب سے پینے کے ساب پانی کے لیے لگائے گئے ٹیوبیول میں آپریٹر نے جانور پال رکھے ہیں جس کا وارٹر پمپ روم جانوروں کے لیے چارہ رکھنے اور گوبر جمع کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے مکینوں کے مطابق ساب پانی کے لیے بنایا گئے وارٹر ٹینک کے تمام پائپ زنگ آلود ہونے کی وجہ سے جگہ جگہ سے ٹوٹ ہو کر لیک ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے گندہ پانی دوبارہ پائپوں میں جا کر آلودہ ہو کر ناقابل استعمال ہو جاتا ہے مکینوں کے مطابق پینے کے ساب پانی کی فراہمی کے لیے بنایا گیا واحد وارٹر فلٹریشن پلانٹ کئی مہینوں سے خراب پڑا ہے جس کی چوکیدار کی غفلت کی وجہ سے نلکی چوری ہو گئے ہیں اور پائپ ٹوٹ پوٹ کے شکار ہو گئے ہیں جبکہ اپریٹنگ سسٹم مکمل طور پر ناکارہ ہو گیا ہے ان کے مطابق نکاس آب کیلئے کوئی خاص بندوبست نہ ہونے کی وجہ سے گندے پانی کی طافن سے لوگوں کا جینا محال ہو گیا ہے اور علاقے بر میں ہپٹائٹ سی جیسی موزی مرض پیل گئی ہے مکینوں کے کہنے کے مطابق علاقے میں ہر تیسرا شخص ہپٹائٹ سی جیسی موزی مرض میں مبتلا ہو چکا ہے انہوں نے حکومت سے علاقے میں ساپ پانی کی فراہمی اور نکاس آب کیلئے مناسب بندوبست کرنے جبکہ موزی مرض سے چھٹکارہ حاصل کرنے کیلئے تیب بیمداد کی اپیل کی کفایت اللہ اے نیوز دو سہرہ چار سدہ